بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی اوپ سو کے سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے تو آج ہم سمپل ایرابک مہندی ڈیزائن سے آگاز کرتے ہیں سب ہی بہنیں سہولے سے لگا لیں گے تو بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے گھول سرکل لگائیں گے مہندی کا پوائنٹ بیس سے اونچا رہے گا بیس کے ساتھ جس پہ چیز پہ آپ پریکٹس کر رہی ہیں یا آپ اپنے ہاتھ پہ لگا رہی ہیں مہندی کے جو پوائنٹ ہے وہ آپ کی سکن کے ساتھ یا آپ کی پیپر کے ساتھ ٹچ نہیں کرے گا اچھا یہ بہت ہی آسان فلاہر ہے ایک بس آپ نے اس طرح سے لائن لگانی اور دوسری سائٹ سے آپ نے تھوڑا سا اس کو راؤنڈ شیپ دیتے ہوئے اس طرح سے پتیاں بنانی ہیں یہ نئی سیکھنے والی بہنوں کے لیے اور جن کو مہندی لگانی آتی ہیں ان کے لیے بھی بہت ہی آسان ہے اور سمپل سا خوبصورت سا ڈیزائن بن کر انشاءاللہ تیار ہوگا جو آپ کو عید پر اپنے ہاتھوں کو خوبصورت بنانے کے لیے مددگار ثابت ہوگا انشاءاللہ جب آپ نے اس طرح سے شیڈنگ کرنی ہے اندر اس کے اندر شیڈ دینی ہے تو آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ جو بیرونی لائن ہے وہ اس سے باہر مہندی نہ آئے آپ کا پوائنٹ اچھے سے اندر والی سائٹ پہ رہے اور اگر خدا نہاستہ کہیں سے کوئی لائن ڈیمج ہو جاتی ہے تو آپ دوبارہ سے اس کے اوپر مہندی اپلائے کر سکتی ہیں یہ مختلف قسم کی شیپس جو ہیں وہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں پریکٹس کری تھی اور میں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں چھوٹ دوں گی پیسٹ کر دوں گی آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا کہ کونسی کلاس کے اندر ہم نے اس طرح سے ڈیفرین جو شیپ ہیں ان کی پریکٹس کی تھی لائننگ کا خیار رکھنا ہے اور جب آپ نے شیڈ دینا ہے تو آپ کے جو انگوٹھے کا پریشر ہے جس کو آپ دباتے ہیں تو مہندی کے پوائنٹ سے کون مہندی کے پوائنٹ سے مہندی نکلتی ہے تو وہ بلکل انگوٹھے کا پریشر لائٹ رہے گا تاکہ تھوڑی تھوڑی سی مہندی نکلے اور آؤٹلین اور اندر سے جو شیڈ ہے وہ الگ الگ فیل ہوں یعنی کہ بعض وقت ہم شیڈ دیتے ہوئے اتنی زیادہ مہندی اندر بھار دیتے ہیں کہ کچھ فرق محسوس ہی نہیں ہوتا وہ سب چیزیں آپس میں مکس ہو چکی ہوتی ہیں اس طرح سے سائیڈوں پہ جہاں پر آپ کو لگے آپ ٹیئر ڈرپس بنا کر اس طرح چھوڑی سے سٹیپس بنا سکتی ہیں تاکہ جو خالی خالی جگہ لگتی ہے وہ پور ہو جائے سرکلز کی بھی پریکٹس ہم نے کی تھی اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا کہ کونسی کلاس کے اندر میں نے آپ کو سرکل کی پریکٹس بتائی تھی اور کیسے بتائی تھی یہ جس پک کے اوپر میں بنا رہی ہوں یہ میں نے گوگل سے ڈاؤنلوڈ کی اور اس کو ڈیولپ کروا لیا تھا اس کے پر لیمینیشن کروای تھی سب صرف فرسٹ کلاس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کس طرح سے کون کونسا مٹیریل آپ مہندی کی پریکٹس کے لیے استعمال کر سکتی ہیں اس کلاس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو جو ڈسکرپشن ہے اس کو لازمی چک کیجئے گا وہاں پر آپ کو بہت ہی مفید لنکس ملیں گے انشاءاللہ جو بھی میں اس طرح سے ابھی ویڈیو میں بتا رہی ہوں سبھی لنکس آپ کو وہاں پر مل جائیں گے یہ ری یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو واش کر سکتے ہیں یا کپڑے سے جو ویٹ کپڑا ہوتا ہے اس سے آپ اس کو ساپ بھی کر سکتے ہیں اس فوٹو کو اور اس کو پانی کے ساتھ دھو بھی سکتے ہیں خونکہ اس کے اوپر سخت والی وہ لیمینیشن ہوئی ہے تو تصویر بلکل بھی ڈیمیج نہیں ہوگی آپ دوبارہ سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں فلاس کی پریکٹس بھی ہم نے کی تھی آپ کو اگر یاد ہو تو پانچ قسم کے شاید جہاں تک میرا خیال ہے پانچ قسم کے فلاس کی پریکٹس ہم نے کی تھی ان میں سے ایک یہ تھا اس کے بارے میں میں نے آپ کے بتایا تھا کہ سب سے پہلے جو پھول بنانا شروع کیا تھا وہ یہ بنانا شروع کیا تھا یہ جو پتیاں میں نے ابھی پریشر تکنیک سے بنائی ہیں اس کی بھی میں الگ سے کلاس بنا کر چکی ہوں اور یہ جو میں نے فل بنائی ہے اس کی بھی الگ سے کلاس ہو چکی ہے وہ سب ہی جو کلاس کی ویڈیوز کے لنکس ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو دسکرپشن میں مل جائیں گے یہ سی شیپ کے فلاس ہیں اس میں بھی آپ نے جو میں دی کا جو پوائنٹ ہے وہ اونچا رہے گا آپ نے سینٹر سے آکا ہے اونٹھے کا پریشر تھوڑا سے زیادہ کرنا ہے تاکہ یہ لائننگ جو ہے سینٹر سے تھوڑی موٹی رہے گی یہ راؤنڈ ہے سرکلز کی بھی پریکٹس I think so کہ ہم نے کی تھی ایک کلاس میں مختلف قسم کی جو variation کے ساتھ سرکلز ہیں ان کی پریکٹس کی تھی یہ دیکھیں اس طرح سے ابھی ہماری fingers کر رہے گیا ہے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو کون سا فلاہر بنانا سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے آپ کو پسند ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ اس طرح کے پھول بنائے گئے ہوں پانچ قسم کی فلاہر تو ہم نے پریکٹس کی اور بھی بہت ساری variety ہے فلاہر کے اندر تو آپ اپنی پسند کا فلاہر لازمی بتائیے گا آپ کو کیسے دیزائن پسند ہیں گولڈ ٹکی والے دیزائن پسند ہیں Arabic مہندی کی دیزائن پسند ہیں shaded فلاہر جو ہوتے ہیں ان کے دیزائن وہ پسند ہیں جو بھی مہندی کا دیزائن آپ کو پسند ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا دیزائن پسند ہے اس طرح سے یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارا ڈیزائن مکمل ہوتا جا رہا ہے کنگری بھی دو طرح سے ہوتی ہے ایک چھوٹی ہوتی ہے ایک بڑی ہوتی ہے دونوں کے بارے میں میں تفصیلن کلاس میں بتا چکی ہوں جب آپ فنگر پر ڈیزائن بناتے ہیں تو لازمی اسی بات ہے فنگرز اتنی زیادہ کھولی نہیں ہوتی ہیں باریک والی ہوتی ہیں تو وہاں پر آپ چھوٹی کنگری بنائیں گے جس کے اوپر آپ نے فلاس کی پتیاں بنانی ہے میں نے دو طرح کی کنگری آپ کو بتائی تھی دو طرح کی کنگری جس کو فرل بھی بولتے ہیں وہ بنتی ہے ایک چھوٹی ہوتی ہے ایک بڑی ہوتی ہے تو یہاں پر میں چھوٹی بنا رہی ہوں کیونکہ جگہ کا میں فنگر ہے باریک ہے تو یہاں پر آپ نے چھوٹی کنگری بنانے کیونکہ اس کے اوپر پھر ہم نے پتیاں بھی بنانی ہے اگر ہم بڑی کنگری بنائیں گے تو پتیاں بنانے کے لیے جگہ نہیں بچے گی اور یہ لیجیے جی ہماری 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 مکمل ہو گیا ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک و شیئرز رو کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پرس کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا کہ دیزائن آپ کو کیسا لگا انشاءاللہ پھر ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ